السلام علیکم آج ہم سورة العراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 178 سے 184 تک کی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یحت اللہ جسے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے فہوا پس وہی المحتدی ہدایت پانے والا ہے وَمَنْ يُسْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کر دے وَأُولَائِكَ پس یہی لوگ ہیں هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی خسارہ پانے والے ہیں ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ اس کا مالک ہے جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے عطا نہ کرے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بٹکتا رہے یہ مسئلہ تقدیر ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو ظالم نہیں ہے کیونکہ مالک جسے چاہے اپنی چیز دے اور جسے چاہے نہ دے اور وہ تو ایسا مالک ہے کہ جس سے کوئی پوچھنے کی جررت بھی نہیں کر سکتا ہے فرمایا اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ این عدل ہے کیونکہ وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے فرمایا تیرہ رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم نہیں کرنے والا والا قد اور البتہ تحقیق ذرہ نہ پیدا کیا ہم نے لجہنمہ جہنم کے لئے قصیراً بہت سے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے لہم ان کے قلوب دل ہیں لا یفقہونا نہیں وہ سمجھتے بہا ان کے ساتھ والا ہم اور ان کی آجن آنکھیں ہیں لا یبصیرونا نہیں وہ دیکھتے بہا ان کے ساتھ والا ہم اور ان کے آجان ان کان ہیں لا یسمعونا نہیں وہ سنتے بہا ان کے ساتھ اولائکہ یہی لوگ کل انعامی مویشیوں کی طرح ہیں بل بلکہ ہم وہ ازلو زیادہ گمراہ ہیں اولائکہ یہی لوگ ہیں ہم الغافلون وہ جو غافل ہیں اس آیت میں بتایا کہ اپنے خوابات سے صحیح فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے وہ انجام کار جہنم میں جائیں گے گویا انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کائنات کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو آئندہ کی ہر بات کا علم ہے کہ فلان جن یا انسان نے دنیا میں جا کر دوستیوں والے کام کرنے ہیں اسی علم کے مطابق اس نے سب کچھ لکھ دیا اس کا نام قضا و قدر ہے آگے اہل جہنم کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جن میں یہ صفات ہوں وہ ہدایت قبول نہیں کیا کرتے قلوب اللہ یفقہوں نبیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل آنکھیں اور کان تو اس لیے دیئے ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے مالک کو محپہ چانے کائنات اور اپنی ذات میں اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے حق کی بات کو گھر سے سنے اور اسے قبول کرے مگر جب انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ چپاؤں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکتے ہوئے ثابت ہوئے یونکہ اللہ تعالیٰ نے چپاؤں کی طبیعت میں جو تقاضے رکھے ہیں اور مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ بخوبی پورا کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وہ یا عملونہ عمل کرتے معلوم ہوا کہ پچھلی آیت میں زلالت اور جہنم سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم سو نام ہے جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا علماء نے اسماء حسنہ پر کتابیں لکھی ہیں بعض علماء نے قرآن اور حدیث سے ہزار سے زیادہ اسماء حسنہ نکالے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا شمار نہیں ہے تو اس کے اسماء کا شمار بھی نہیں ہو سکتا ہے صحیح حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور کر دیتا ہے آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم بھی اسے سیکھ نہ لیں فرمایا جو بھی اسے سنیں اسے اس کو سیکھ لینا چاہیے دعا یہ ہے اللہم انی ابدکا وابن ابدکا وابن امتکا ناسیتی بیدک مازن فی حکمکا ادل فی قزاؤکا اسألکا بکل اسم وَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَا اَوْ عَلَّمْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَا اَوْ انزلتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوِسْتَ سَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِي اِنْدَكَا اَنْ تَجَعْلَ الْقُرْآنَ رَبِّيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُسْنِ وَزَحَابَ حَمِّي اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا فیصلہ مجھ پر نافذ ہے تیرا فیصلہ میرے بارے میں این انصاف ہے میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جسے تُو نے خود اپنا نام رکھا یا اسی اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا اپنی کتاب میں نازل کیا یا تُو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کی ترجیح دی میں تُجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تُو قرآن کو میرے دل کی بہار میرے سینے کا نور میرے غم کا ازالہ اور میرے فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس مبارک دعا میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسما کے واسطے سے دعا کی گئی ہے اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام صرف 99 تک محدود نہیں ہے حدیث شفاعت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کی اجازت ہوگی اور آپ سجدے میں گر جائیں گے تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و سنا کریں گے جو صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے باقی صفاتی نام ہے فرمایا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں یعنی سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں بعض قوموں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام برائیچ ہیں جو ایک سے زائد معبودوں میں سے کسی ایک پر بولے چاہتے ہیں جیسے یزدان بگوان اور رام وغیرہ ایسے نام اللہ تعالیٰ پر بولنے سے بچنا فرض ہے سیدھے راستے سے ہٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ احتالیٰ کے ناموں کو بگار کر بطوں کے نام رکھے جائیں جیسے لات، الوزہ اور منات یہ لفظ اللہ عزیز اور منان کی بگاری ہوئی شکلیں ہیں وَمِمْ مَنْ خَلَقْنَا اور ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے امتن ایک گروہ ہے يَحْتُونَا وہ رہنمائی کرتے ہیں بِالْحَقِّ حَقِّ کے ذات وَبِهِ اور ذات اسی کے يَعْدِلُونَا وہ عدل کرتے ہیں اس سے پہلے آیت نمبر 159 میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے پاس اشخاص کا بیان ہوا ہے یہاں مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ اب حق صرف اسی امت کے پاس ہے صحابہ کرام، تابعین، صلف صالحین اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے راستے اختیار نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف کتاب و سنت پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا میری امت میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گا نہ انہیں وہ شخص نقصان پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے اور نہ وہ جو ان کی مخالفت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور وہ اسی پر قائم ہوں گے اس جماعت کی خاص صفت کتاب و سنت پر عمل کے ساتھ کفار سے لڑنا بھی ہے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قائمت قائم ہو جائے گی واللہ دینہ اور وہ لوگ جنہوں نے قذبو جھٹلایا بی آیاتینا ہماری آیات کو سنستد ریجہم ضرور ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں من حیسو جہاں سے لا یعلمونا نہیں وہ علم رکھتے ان پر فوری قریف نہیں کروں گا تاکہ وہ غرفلت میں پڑے رہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جائیں اسی کا نام دھیل اور استدرات یعنی آہستہ آہستہ کھینج کر لے جانا ہے جو کفار کو ان کے گناہوں کی سزا میں دی جاتی ہے وَأُمْ لِي لَهُمْ اور میں محلت دے رہا ہوں انہیں انہا بے شک قیدی تدبیر میری مطینن بہت مضبوط ہے وَأُمْ لِي لَهُمْ کہتے ہیں کہ لمبی محلت دینا انہا قیدی مطین جس کی کسی ہیلے اور تدبیر سے مدافعات نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پتالہ ظالم کو محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگ کر جانے نہیں دیتا ہے آوالم کیا بھلا نہیں یتفک کرو انہوں نے گورو فکر کیا ما نہیں ہے بسوہی بھیم ان کے ساتھی کو من جنت کوئی جنون ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ مگر نظیرن ڈرانے والا مبینن کھلم کھلا یہاں سے نبوت پر ان کے شبہات کی تردید ہو رہی ہے کفارِ قریش آپ کو مجنون قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے دو جواب دیئے ایک یہ کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور جگہ سے نہیں آئے تمہارے ساتھی ہیں تم ہی میں رہتے ہیں تم ان سے خوب واقف ہو انہوں نے چالیس برس تم میں گزارے ہیں کچھ گوڑ تو کرو کیا پاگل ایسی ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں مثلا توحید، نماز، صدقہ، صلح رحمی، پاک دامنی وغیرہ ان میں سے کونسی چیز جنون ہے یا آپ کے عداد اور حسائل میں کونسی چیز ہے جسے جنون کہا جا سکے آپ تو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے متعلق کیا موسیقی